دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں پچاس تازہ اور بڑی خبریں صبح کی بتائیں گے آخر کار کہ اسے دوستو اسرائیل کے ٹھکانوں پر جو ہے ہاں پر حماس نے کیا حملہ اسرائیل کے کئی سن نے ٹھکانے ہوئے تباہ آخر کار کیوں دوستو گیان ویپی مسجد پر اب بی جی پی کا نشانہ جی ہے گیان ویپی ایسائی کے سرویم کہا گیا کہ کھمبوں میں مندر کے وہ ملے نشان کبھی وہاں پر مندر ہوا کرتا تھا بتائیں گے کیا ہے یہ معاملہ آخر کار کیوں دوستو اسرائیل کے دن ہوئے اسی نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے گیان ویپی کے اوپر اور کیوں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے نیا یاترہ سے ڈر گئی بی جی پی کہ سچ میں دوستو نتیش کمار بدلنے والے ہیں پالا ان سب باتوں پر ہوگی چرچہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پوری طریقے سے جو ہل گیا ہے اسرائیل اسرائیل کے اوپر دوستو آپ کو بتا دے چلے حماس نے کی تابر توڑ حملے اسرائیل کے کئی سین ایڈو کو اڑا دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلے اسرائیل حماس کی لڑائی کی بیچ میں حماس نے اسرائیل کے کئی سین ایڈو کو تبہ کر دیا اسرائیل کے ان تمام ٹھکانوں کو آپ اپنا نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اسرائیلی سین اک حملے کر رہا ہے خاص کر کر گازہ پٹی سے بھی انہیں باہر نکالا جا رہا ہے کھدڑ کر اسرائیل کے اوپر حماس دو گناہ بھاری پڑھا یہی کاران دوستو جو اب حماس اور اسرائیل کی بیچ کی یہ جنگ کافی رضا آگے بڑھ چکی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے جو ہے یہاں پر راحل گاندی کی بھارت جوڑوں نیای آترہ سے راحل نے کہا کہ میں لوگوں کو نیای دلا کر رہوں گا جب تک نیای نہیں مل جاتا تب تک ہماری لڑائی جاری رہے گی دیسل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک طرف جو ہے یہاں پر بیہار کی سیاست گرہ میں تو دوسری طرف راحل گاندی نے صاف کہا کہ وہ انصاف ملنے تک لڑتے رہیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال اس وقت جو ہے یہاں پر راحل گاندی کی بھارت جوڑوں نیای آترہ میں جن سیلاب ہوں مرڑا ہے اور یہ دیکھ کر بی جے پی میں کافی زیادہ تیت حل چلے یہی کاراں نے جو ایک بار پھر سے راحل گاندی نے چیتاؤنی دے دی ان کا کہنا ہے کہ فیلحال ہم ایسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور خاص کر کر جنتا کو جب تک نیای نہیں ملتا جب تک جو ہے یہاں پر دیش نفرت سے آزاد نہیں ہو جاتا محبت کی دکان تب تک کھلی رہے گی راحل کے اس بیان نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس لڑائی کو دوستو انتے تک لڑیں گے جب تک وہ زندہ ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک بار پھر سے جو ہے حماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں حجباللہ کا زوردار اٹیک حجباللہ کا اٹیک اس سے دوستو ازرائیل درہ ہوا ہے دسال آپ کو بتا دے چلے لیبنون بادر سے لگتار حجباللہ گرج رہا ہے حجباللہ نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی ہے جس کا نہ کوئی انت ہے دوستو اور نہ ہی اس کی کوئی شروعات تھی جی ہاں کیونکہ ظاہر تھی بات ہے حجباللہ نے نون سٹوپ حملے کرنے کی بات کہی تھی بتا یہی جا رہا ہے کہ حجباللہ کے یہ حملے ازرائیل کے اوپر تھوڑے بھاری پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے چلے حجباللہ کو اب تک کوئی روک نہیں پایا ہے امریکہ یا پھر دوستو خود ازرائیل یہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں لیکن حجباللہ مانتا نہیں ہے یہی کارلہ جو حجباللہ کے اٹیکوں سے پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے ازرائیل اور اب ازرائیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ حجباللہ سے کیسے نپٹے ایک طرف یمن کے ہوتیز ہیں تو دوسری طرف دوستو حجباللہ ہے یہی کارلہ جو اس لڑائی کی بیچ میں پوری طریقے سے پس کر رہے چکا ہے ازرائیل کیونکہ حجباللہ کے اٹیکوں سے بچنا آپ حجباللہ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے مچ گیا گھماسان گیان ویپی سروے پر اٹھا دیا سدینو ویسی نے سوال دراصل دوستو گیان ویپی میں جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ ہی ہوا میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ دیکھنا وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ وہاں پر مندر تھا کیونکہ ایجنڈا ہی یہ ہے ہندو مسلمان تو کرنا ہی ہے ہر چیز میں اب رام مندر کا قصہ ہو گیا باوری کی جگہ وہاں پر مسجد بن گئی اب گیان ویپی کی باری ہے اس کے بعد شری جنکشن بھومی کی باری بھی آئے گی اب یہ کہا گیا ہے ایسائی کی ریپورٹ میں کہ ہاں یہ مانا گیا ہے کہ یہاں پر کبھی جو یہاں پر ہندو دیوی دیوتا تھے مطلب یہاں پر کبھی مندر تھا ان کے کھمبوں میں انچ ملے آپ سمجھئے دوستو اگر میں ایک پل کو یہ مان بھی لوں کہ وہاں پر ہزار سال پہلے دوہزار سال پہلے کیا تھا دوستو تو اس کے کیا معنی ہے آج تو وہاں پر مسجد کھڑی بھی ہے ہزاروں سال پہلے کچھ بھی اس سے کیا مطلب ہے جہاں پر مندر کھڑے کبھی وہاں پر دوستو بودھے دھرم کے وہ ہوا کرتے تھے جو ہے یہاں پر دھرم اسطل لیکن بودھے دھرم کے دھرم اسطلوں کو اجاڑ کر مندر بنایا گیا ہے ایسے تو پھر اگر وہ کھدنے جائے گا تو دوستو پھر سمجھئے معاملہ بہت لمبا چلا جائے گا یہ ہی نہیں اور ایسی نے کہا کہ اے ایسائی جو ہے وہ اب ہندو تو کا وہ ہو چکا ہے غلام یہ سرکار کا اور ہندو تو کا جو ایک طریقے یہ جو ہندو سنگٹا نے ان کا غلام ہو چکا ہے دوستو ایسائی اویسی نے صاف کہا اویسی نے کہا کہ اس ریپورٹ کے کوئی تتو نہیں ہے یہ صرف اے یو ڈی آئی ف یعنی کہ یہ جو چیزیں بولی گئی ہیں اویسی نے کہا کہ یہ صرف ایک طریقے کی دھارنہ ہے مطلب کہ یہ صرف ایک اس پر کہا گیا بیسک پر کہ یہاں پر کبھی وہ تھا مسجد آپ کو بتا دے چلے انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ فیلحال صرف انومان پر آدھاری تھے یہ ریپورٹ ایک انومان لگایا گیا ہے کہ کبھی وہاں پر دوستو آپ سمجھئے مندر تھا اور انومان اویسی نے آگے بولا کہ ایسائی جو ہے وہ پوری طریقے سے غلام بن چکی ہے جو ہے یہاں پر خاص کر کے بھگوا کی اور اسی طریقے سے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ فیلحال جان بوجھ کر اس پر بھی دوستو ہندو مسلمان ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کتنا زیادہ ایک طریقے سے یہاں پر موڈی سرکار کو فائدہ ہے اگر مسلم نہ ہو تو ان کی راجنیتی ہی نہ چلے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال پردھان منتری ریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑھ کے کے جیوال کے جیوال بولے انڈیا گڑھ بندھن سرکشی تھے ہم انڈیا گڑھ بندھن کا حصہ ہے دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے نتش کمار کے پھر سے پالا بدلنے کی خبروں کے بیچ میں کافی چرچائے چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ فیلحال کی جیوال جو ہے وہ نتش کمار کے ساتھ تھے آپ کو بتا دے چلے کہ جیوال نے کہا کہ فیلحال انڈیا گڑھ بندھن پوری طریقے سے محفوظ ہے ایک گڑھ بندھن کو جو ہے یہاں پر کوئی بھی وہ نہیں ملنے والا لیکن آپ کو بتا دے چلے دوستو کئی قیاد لگایا جا رہا ہے بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ نتش کمار 28 تاریخ کے دن پالا بدلنے کی 28 تاریخ بتائی گئی ہے لیکن آپ کو بتا دے چلے فیلحال ایک چیز میں تو یہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں کہ ارون کے جیوال کی جو بیان آیا اس میں تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ انڈیا گڑھ بندھن میں سب کچھ آلیز ویل ہے لیکن دوستو ایک طرف ممتہ بینر جی ہیں جو اپنی رہا پکڑے ہوئے دوسری طرف نتش کمار ہیں جو اپنی رہا چل رہا ہے تو ایسے میں دوستو آپ سمجھ یہ انڈیا گڑھ بندھن کا کیا ہوگا وہ رہے گا یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اگر انڈیا گڑھ بندھن نہیں رہا دوستو تو بیجی پی تو چاہتی یہ تھی کہ انڈیا گڑھ بندھن نہ بنے کیونکہ دوستو بیجی پی کو پتا ہے کہ اگر وپکش ایک جھٹ ہوا تو بیجی پی چناؤ ہار جائے گی اسی لیے بیجی پی چاہتی ہے کہ وپکش ایک جھٹ نہ ہو آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر مچ گیا ہے گھماسان جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے آر جی ڈی اور جی ڈی او میں سب کچھ بگڑ گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے نتش کمار اور تجسوی آدھوں میں دوستو یہ لوگ کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن کل نتش کمار اور تجسوی ایک ساتھ گاندی میداد پہنچے جب نتش کمار سے تجسوی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو تجسوی آدھوں نے کہا کہ بیجی پی کو خوشیاں منا لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تجسوی آدھوں نے بیان دیا کہ فیلحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو بیجی پی کروا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایسا ہوگا بھی دوستو تو آپ کو اور ہمیں پتا چلی جائے گا لیکن سیدھی سی بات یہ ہے ابھی تو تجسوی آدھوں اس چیز کا منع کر رہا ہے حالانکہ خبریں اڑتی اڑتی آ رہی ہیں دوستو کہ 28 تاریخ کے دن یعنی کہ 28 تاریخ کے دن نتش کمار آج سے دو دن بعد پالا بدل سکتے ہیں ایک دن بعد کل کی تاریخ میں لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ نتش کمار اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو جنتہ ان پر وشواس نہیں کرے گی جہاں تک مجھے وشواس ہے مجھے زیادہ تر یہ ہی لگ رہا ہے کہ نتش کمار ایسا نہیں کریں گے میرا میرا کونفیڈنس یہ کہتا ہے خاصتر کہ گٹ فیلنگ یہ کہتی ہے کہ نتش کمار ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس میں دو نقصان ہیں ان کے سب سے پہلی بات اگر نتش کمار نے ایسا کچھ کیا دوستو تو نتش کمار اچھے سے جانتے کہ جنتہ بھی سوچے گی کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کبھی نتش ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں جنتہ کا وشواس اٹھے گا دوسرا پوائنٹ دوستو کہ بی جے پی نے نتش کمار کے ہی آپ کو یاد ہوگا مڑی پور کی شرکار میں دو ودھائے خرید لیے اور نتش کمار کو گچہ دے دیا ایسے ہی بی جے پی ان کے ودھائے کو یہاں بھی خریدنا چھاتی تھی ان سے ڈیل کر رہی تھی لیکن نتش کمار دوستو سمجھ نہیں پا رہا ہے اگر وہ گئے بھولے سے بھی تو بی جے پی ان کی پارٹی کو پورا ختم کر کے بھیجے گی کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگ بی جے پی کے ساتھ گئے ان کا ایک ایک کر کے پتہ کٹتا گیا ہے ان کی پارٹی کا نام اور نشان مٹ گیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے جو ہیں یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے چلے ملک ارجن کھرگے کھرگے نے کہا راحل گاندھی کی بھارت جڑوں نیا یاترہ لوگوں کو حق دلانے کیلئے کھرگے نے بتایا کہ ایسے راحل گاندھی اس دیش کیلئے محنت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ راحل گاندھی چاہیں تو وہ یہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں وہ بھی بیٹ جائیں دوستو خالی حد لیکن راحل گاندھی ایسا نہیں کرتے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ آج جو ہمارے دیش کی استطیع ہے خاص کر کر دوستو جو ہو رہا ہے وہ آپ اور ہم بخوب دیکھ رہا ہے اسی کو لے کر ملک ارجن کھرگے نے چنتا جتائی انہوں نے کہا کہ دیش کا لوگ تنتر بچانا بہت ضروری ہے یہ لڑائی اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے دوستو کیونکہ یہ لڑائی صرف راحل گاندھی یا نریندر مودی یا کانگریز یا بی جے پی کے بیچ میں نہیں ہے یہ لڑائی دوستو وچار دھارہ کے بیچ کی ہے بی جے پی کی وچار دھارہ صرف ہندو اور مسلمان کی ہے اور کانگریز کی وچار دھارہ گاندھی وادی ہے تو ہم اور ہمیں اور آپ کو یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ ہمیں کس رہا پر چلنا ہے اور ہماری رہا صاف ہے دوستو کہ ہم تو گاندھی وادی لوگ ہیں ہم لوگوں کو گاندھی جی کی رہا دکھائی ہوئے اچھی لگتی ہے ظاہر سی بات ہے دیش میں نفرت فیلا کر راجنیتی کرنا یہ کب تک چلے گا اور اس سے صرف دیش کا ہی نقصان ہو رہا یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو ہماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ہوتیز کا بڑا حملہ ہوتیز نے پھر بنا لیا دوستو ازرائیل کی شپ کو اپنا نشانہ دہتر آپ کو بتا دے چلے دوستو ہوتیز کے نشانے پر امریکی اور ازرائیلی جہاز ہیں ایسے میں آپ کو بتا دے چلے پھر سے ایک بار ازرائیل کی جہاز پر حملہ کر دیا ہے ہوتیز نے صاف دکھائی دیرا ہے دوستو کہ ہوتیز کے ایک کے بعد ایک بڑے حملے ازرائیل کو بھاری پڑھ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ازرائیل اور ہماز کی بیچ کی یہ جنگ دوستو کہیں نہ کہیں ازرائیل پر بھاری پڑھ رہی ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس جنگ کے کئی معین ہیں دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک چیز تو تے ہو چکی کہ آنے والے سمیں میں ازرائیل اور ہماز دونوں کو ہی ایک بڑا جھٹکہ لگیا کیونکہ یہاں پر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس جنگ کے کش آدھار پر ہے دوستو یہ جنگ یہ جنگ گزہ کے لوگ کو بچانے کیلئے لڑا یمن اور اس لئے یمن نے بار بار اس بات کو دھورایا کہ جس دن بھی گزہ میں حملے روک دے گا ازرائیل اس دن ہم بھی اسی ید کو روک دیں گے لیکن تب تک یہ ید نہیں رکے گا دوستو جب تک کہ ازرائیل لگتار حملے کر رہا ہے خاص کر کر یمن پہ اور وہاں پر اور یہ سیدھی سی بات ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اگر حملے ہوتے رہیں گے تو وہ بھی نہیں رکے گا لیکن سوال صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پر کافی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں ہیں تو اب یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ فیلحال ہوتیز اور امریکہ کے بیچ کی کافی چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی میں مچ گیا ہڑکم جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز کرنے والی یہ کچھ بڑا دراصل آپ کو بتا دے چلے اب کانگریز کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے گڑ بندھن کو لے کر دراصل آپ کو بتا دے چلے یہ ایک طرف ممتاب انرجی ہیں تو دوسری طرف دوستو کانگریز ہیں لیکن تیسری طرف نتش کمار کی جو پریشانی ہیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر نتش نے ایسا کچھ بھی کیا تو انڈیا گڑ بندھن دوستو بکھر جائے گا لیکن مانا جا رہا ہے کہ اگر بائی چانس نتش کمار چلے بھی جاتے ہیں تو تیسری آدھوں کو فائدہ ہی ہوگا دوستو نقصان نہیں ہوگا اب دوستو سیدھی سی بات یہ ہے کہ این ہو یا پین ہو ہم چاہتے ہیں کہ دوستو دیش میں جو خاص کر کے لوگ صفحہ کا چناؤں ہے وہ انڈیا گڑ بندھن جیت جائے کیونکہ جاہر سی بات ہے دوستو اس سرکار سے دس سال میں کچھ نہیں ہوا دس سال میں برزگاری مہنگائی خوب بڑھ گئی ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف مندر مذہت یا پھر دھرمانتر قانون یا پھر لف جہاد ایسی بکواس باتیں کرنے سے دوستو کچھ نہیں ہوتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک راجنیتک پیترہ عظمہ رہی ہے بی جے پی آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال آخر کار حاصر دین اویسی کے سوال پر دوستو آپ کو بتا دے چلے کئی لوگ جو ہیں ہاں پر بکھر گئے ہیں اویسی کے بیان کا سپورٹ کر دیا ہے کئی لوگوں نے دراصل آپ کو بتا دے چلے گین ویپی کے ایس آئی سروے کے اوپر فاروخ عبداللہ سے لے کر تو مہبو مفتی تک نے اس کو ایک طریقے سے ایک ایجنڈے نام دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلحال بی جے پی اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے دوستو بھلے ہی دوستو کیس کوئی بھی لگائے آپ سمجھئے گین ویپی پر کیس کن ہو کسی نے بھی لگایا ہے لیکن یہ چھوڑا ہوا فطور کس کا یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں یہ سب کچھ بی جے پی کراتی ہے دوستو پیٹ پیچھے دوسرے لوگوں سے تاکہ یہ نہ ہو کہہ رہے دیکھو بی جے پی کر رہی ہے اب مندر مذہتوں پر راج نتی سب جانتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے دوستو کسی سے چھپا نہیں ہے سب کچھ اپنی راج نتی کو بڑھاوا دینے کے لیے سب کچھ بی جے پی کرواتی ہے یہ آروپ کئی بار پکشنے لگا ہیں اور سب جانتے ہیں دوستو بجرندل وی ایچ پی بشفندو پریشاد یہ تمام کس کے سنگٹھن ہیں یہ بی جے پی کے سنگٹھن ہیں آر ایس ایس یہ سب لوگ بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں چناؤں میں ان کو ووٹ دلانے کا کام کرتے ہیں آج کل تو ویٹس اپ پر آپ دیکھو گے تو ایس ایس سے میسج بھیجے جاتے ہیں تم اگر سناتر نہیں ہو تو تم بی جے پی کو ووٹ دو اگر سچے ہندو ہو تو اس طریقے کی باتیں کر کر کے لوگوں کا دماغ جو ہے وہ پوری طریقے سے دوستو جو ہے یہاں پر برین واش کر دیا گیا ہے ابھی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کن لوگ کو سپورٹ کرنا سیدھی سی بات یہ ہے یا تو آپ لوگ دوستو لوگ تنتر کو بچائیں گے یا پھر سچ میں یہ دیش کو جو ہے ہاں پر اب ہم نے ایک طریقے کھو دیا ہے کیونکہ جہورہ دیش میں وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلار آخر کار ایک بار پھر سے اکلیش یادہوں نے اسی کا نعرہ دے کر پیڈیو کو کیا مضبوط اکلیش بولے ہمارا اسی کا نعرہ اٹل ہے اس بار اسی جیت کر بی جے پی کو ہرائیں گے سے لے کر تو دوستو تمام راجعوں میں جو سروے ہیں وہ کیے جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ فیلحال کانگریس کو ایک مت ہو کر لوگوں کو ووٹ دینا ہوگا کیونکہ آپ بھی جانتے کہ دوسری پارٹیوں کو لوگ سبھا کے ووٹ دینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں کانگریس کو جیتانا ہے تو ایک جھٹ ہو کر صرف کانگریس کو ہی ووٹ دو اگر گڑ بندھن بائی چانس دوستو ٹوٹ بھی جاتا ہے یہ گڑ بندھن اگر کام نہیں کرتا ہے مان لیجئے یہ گڑ بندھن نہیں بن پاتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک جھٹ ہو کر کانگریس کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ ووٹ صرف لوگ سبھا میں کانگریس کے ہی کام آ سکتا ہے باقی دوسری پارٹیوں کچھ کام نہیں آئے گا دوستو کیونکہ کانگریس جو ہے وہ اپنی سرکار بنا پائے گی تب ہی سرکار کو ہٹائے گی وہ اور یہی کاران ہے جو ووٹ بٹنا نہیں چاہیے ایک جھٹ ہو کر ووٹ دینا ہوگا بائی چانس اگر انڈیا رہتا ہے تو تو کوئی دکت نہیں آپ کسی کو بھی دو انڈیا گڑ بندھن میں ہی جڑے گا ووٹ لیکن بائی چانس اگر کانگریس الگ لڑتی ہے تو ہمیں ایک جھٹ ہو کر صرف کانگریس کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ دوستو سرکار کانگریس میں ہی دم ہے جو بی جی پی کی سرکار کو بدل سکتی ہے اور ہٹا سکتی ہے ورنہ دوسری پارٹیوں میں دوستو اتنا دم نہیں ہے یا آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں ممتہ بینر جی بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں کہ ہم پوری چالیس سیٹوں پر لڑیں گے چناؤں لڑو آپ بہت اچھی بات ہے لیکن انڈیا گڑ بندھن میں رہے کے انڈیا گڑ بندھن سے الگ ہو کر کوئی مطلب نہیں ہے دوستو کیونکہ ووٹوں کا ستیا ناش ہو جائے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں ادھر کے ادھر ہوں گے ادھر کے ادھر ہوں گے اور یہ ووٹ بہت ضروری ہیں دوقت آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال ایک بار پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھڑکتے ہوئے نظر آئے جو ہے یہاں پر دوستو جو ہے آپ کو بتا دے چلے سنجر آوت سنجر آوت نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا آپ کو بتا دے چلے دوستو سنجر آوت نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فلحال کوئی بھی کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پر وہ ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے سنجر آوت نے کہا کہ یہ سب کچھ پھیلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلحال نتش کمار کو جان بوچ کر یہ سب کچھ بولا گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فلحال اس وقت کافی کچھ جو یہاں پر بدلا ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دے فلحال یہ صرف ابھی ایک قیاز لگایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا یا نہیں یہ تو آنے حالے وقت میں ہی پتہ چلے گا لیکن ایک چیز صاف ہو جاتی ہے دوستو کہ فلحال یہاں پر اگر کچھ بھی اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں سامنے نکل کر تو فلحال جنتا میں اس چیز کو لے کر بھی کافی غصہ ہے اور یہی کارانے جو فلحال سرکار کی نیتیاں اب اس سرکار کے خلاف ہی ہو رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال حماد ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں گزہ میں دوستو کئی جگہ کرنے لگا ہے ازرائیل قبضے تو حماد نے نکال لیا توڑ دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے فلحال ازرائیل نے اب کئی جگہ قبضے کرنے کی کوشش کی تو حماد نے اس کا توڑ نکال لیا بتایا جا رہا ہے حماد بھی دوستو ازرائیل کو کھدر 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 کر ان جگہوں سے باہر نکال لیا ہے جہاں پر خاص کر کر حماد کو پیچھ ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی یعنی کہ جو گزہ کی جگہوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا اب حماد وہاں سے ان کو باہر نکال لیا ہے آپ کو بتا دے چلے یہ اب تک کے سب سے بڑے جھٹکے لگتے ہوئے نظر آ رہا ہے خاص کر کے ازرائیل کو کیونکہ ازرائیل نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو حماد سے اس طریقے سے لڑنا ہوگا حماد ازرائیل کی یہ جنگ دوستو کئی نہ کئی بھاری پڑھ رہی ہے ازرائیل کے اوپر اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ فیلال حماد جیتنے والے ہیں اس وقت دوستو ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ حماد ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں کافی کچھ بڑے بدلہ ہو رہا ہے جس سے ہی صاف ہو جائے گا کہ فیلال آنے آلے سمیہ میں اور بھی کچھ ہمیں نیا دیکھنے کو ملے گا جہاں پر حماد ازرائیل پر شاید اپنا نیانترن پالے گا کیونکہ وہ ہٹائے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال ایک بار پھر سے پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جو ہیں آپ پر بھڑک گئے کئی لوگ جی ہاں وپخش کے کئی لوگ دراصل بی جی پی کی نیتی ہے توڑو اور اپنی طرف لے آو اب نتش کمار کے پالا بدلنے کو لے کر کئی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ کیا سچ میں ایسا کچھ ہونے والا ہے یا پھر یہ صرف ایک قیاز ہی ہے آپ کو بتا دے چلیں اب یہ حلچل بیہار میں بہت تیز ہے اس حلچل کو صرف ایک حلچل ہی بتایا جا رہا ہے لیکن ہم آپ کو ایک چیز ضرور بتائیں گے کہ فیلحال راہل گاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کو کمزور کرنے کے لیے بی جی پی ہر کام کر رہی ہے دوستو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ انڈیا گڑوندھن کو توڑ دے اور خاص کر کے راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ میں وہ جو محنت کر رہے ہیں وہ ایک طریقے سے دوستو ایسے ہی چلی جائے لیکن آنے والا سمیں دکھائی دے رہا ہے ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے فیلحال بی جی پی چاہے کتنی کوشش کر رہے ہیں اس وقت دوستو یہ گڑوندھن جو ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے اب دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے فیلحال دوستو زیادہ زیادہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل پر پہلی بارہ سبسکرائب کر لیجی تاکہ ایسے ویڈیو آگے بھی ملتے رہے ہیں